سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ایک سوال ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے موبائل دیا تھا اور ان کے موبائل دیا تھا انہوں نے گوگل پر وہ کچھ سرچ کر رہے تھے موبائل وغیرہ کے تعلق سے تو جب انہوں نے سرچ کیا اور سرچ کے باکس میں جاکے جب انہوں نے پہلا لیٹر موبائل کا دالا جو ایم آئے کا تو جب انہوں نے ایم دالا تو فہش ویڈیو کے سجیشن آیا اور یوں آیا کہ وہ پہلے بھی سرچ کیا ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا ہے اور جو جن کا موبائل تھا وہ ایک حافظ قرآن تھے اور پہلے موزن تھے اور ابھی امامت بھی کر رہے ہیں پارٹ ٹائم کیونکہ امام سب جو ہے وہ گاؤں گئے وہ ہے اس وجہ سے تو جب انہوں نے دیکھا سرچ میں تو جب انہوں نے سرچ کیا تو لاسٹ انہوں نے دیکھا کہ لاسٹ ایک دن پہلے انہوں نے یہ سرچ بھی کیا تھا فہش ویڈیو وغیرہ یہ ہے تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ جب ایسا شخص ہے حافظ قرآن ہے اور امامت بھی کر رہا ہے تو کیا اب اس شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور اس کی صلاح کیسے کریں اور اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی تو اب برائے کر ہم اس کا جواب انعیت فرما دیں جزاک اللہ خیرہ جی ہاں محترم ہوتا تو ایسا ہی ہے گوگل فرم کے اوپر کہ اگر آپ کچھ لاسٹ ٹائم سرچ کر چکے ہو اور آپ نے کوئی ایمیل آئی ڈی اس میں ڈالی ہوئی تھی تو آپ کی ایمیل آئی ڈی کی ریکارڈ میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ورڈ ٹائپ کرے تو آپ کو سجیشن میں سب سے پہلے سرچنگ میں انڈیکس وہ ہی آتی ہے جو آپ نے لاسٹ ٹائم سرچ کی ہوگی سٹارٹنگ کے دو سجیشن ایسا ہی ہوتے ہیں اسی طرح یوٹیوب کے اندر شاید 5 یا 10 سجیشن تک ایسے ہی ہوتے ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم سرچ کر رہا تھا اب یہ کہ امام صاحب کو اتنی نولیج ٹیکنولوجی کی نہیں رہی ہوگی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہسٹری بھی ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے کسی کو موبائل دینے سے پہلے اور ایکٹیوٹیز بھی ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ لاسٹ ٹائم ریزلٹ وغیرہ وہ نہ آئیں بہرحال کام افسوسناک ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یعنی اپنے عیب کو ظاہر لوگوں میں یا ایک فرد میں کر دیا بہرحال یہ کہ ان کی نماز جو ان کے پیچھے پڑی گئی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امام صاحب نہیں ہوتے اور کبھی وہ موزن صاحب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی ایسی صورت میں مگر یہ کہ ان کی اصلاح جل سے جل کر دینی چاہیے اب جس کو اس کے بارے میں خبر ہے اصلاح کے طریقہ یہ ہے کہ بغیر اپنا یعنی اصلاح کرنے والا بغیر اپنا نام لیے ایک پیپر کے اوپر یہ سارا معاملہ لکھ دے شورٹ میں زیادہ بڑا نہیں کہ مطلب بغیر اپنا نام لکھے اس طرح ایک لیٹر لکھ کے ان کے کمرے میں یا ان تک کسی طرح پہنچا دے کہ خود سامنے نہ آئے اور اپنا نام نہ لکھے بس اشارے میں اس طرح لکھ دے کہ آپ کے موبائل اگر آپ ان کو آپ کو یہ لگتا ہے کہ موبائل آپ نے لیا تو ان کو ڈاؤٹ ہوگا کہ آپ نے ایسا کر آ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ انہیں اشارے سے بتا دیں کہ آپ کے موبائل ہسٹری دیکھنے سے معلوم چلا کہ آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو اللہ رسول کو ناپسندی دائے برائے کرام آپ اس سے توبہ کریں کیونکہ آپ امامت کرتے ہیں آپ اس چیز کے زیادہ حق دار ہیں کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں بنیسوت آوام کے تو آپ کی اسلا کرنا مقصود تھا اسی لیے میری حمد نہیں ہے آپ سے سامنے آ کر اس قسم کی بات کرنے کی یا بتانے کی اس لیے میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں امید ہے کہ آپ اس بارے میں غور کریں گے آخرت کے بارے میں غور کریں گے اس کے اندر آپ ہو سکے تو کچھ قرآن حدیث کے مفہوم وغیرہ جو گناہ کے تعلق سے عذاب ہیں ان کو تھوڑا سا نکل کر دیں یعنی ایک اچھا سا خط ان کو لکھ دیں جس میں ان کی اسلاح بھی ہو جائے اور وہ اس سے آگا ہو جائیں اور اگر اس طرح کام بن جائے تو اچھی بات ہے ورنہ پھر ان سے برائے راست مل کر رابطہ کر کے کریں مطلب بات کر لیں کہ اس طریقے کی بات ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور توبہ وغیرہ وہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی امید ہے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا پھر بے حسن آلے پھرنوار بنایا